ملی اپیسرڈ میں آپ دیکھیں گے آہر کا حقیقت کھلی ہی جاتی ہے کہ فضل بخش کوئی اور نہیں بلکہ شامیر ہے دعود علیہان کا بیٹا یہ جانتے ہوئے شبرا بہت زیادہ دنگ رہ جاتی ہے تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ شامیر اس کے گھر میں رہتا رہا اور وہ دعود علیہان کا بیٹا ہے جس سے وہ سخت نفرت کرتی ہے شامیر شبرا کا حد پکڑتا ہے تو شبرا سے کہتی ہے کہ چھوڑو میرا حاش شامیر کہتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا یہ یقین کرو شبرا یہ شبرا تو اس کے موپہ زور کا تھپڑ لگاتی ہے شبرا گھر واپس آتی ہے تو وہ سکینہ سے کہتی ہے کہ تم سارے حقیقت جانتے ہوئے بھی یہ بتانا سکی کہ وہ شامیر سکندر ہے دعود علیہان کا بیٹا آہر سکینہ ہمارے ساتھ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو جانتی ہو بابا اور ماما کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں کہ دعود علیہان کے بیٹا یہاں پر رہتا رہا پتہ نہیں اس کی کیا چال تھی کہنا کہتی ہے کہ اس کی کیا چال ہو سکتی ہے آہر اس نے کیا غلط کیا ہے ہمارے ماں بابا کے دل میں اپنی جگہ بنائی اور تمہارا دل جیتنے کے لیے غریبی کا بیس اپنایا اور اس نے کچھ غلط کیا ہے تو مجھے بتاؤ کہتی ہے کہ یہی سب سے بڑی اس کی غلطی ہے کہ اس نے ہم سے جھوٹ پلا اور جھوٹ کی بنیاد پر یہاں پر رہتا رہا اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے